ہاں یا جیزو چلتے ہم یہ جو آج جو بھاگ ہم عدین کرنے جارے یہ لگ بگ آج کا سترہوہ بھاگ ہے اور یہ سترہوے بھاگ میں ہم بہترین بات کو آج عدین کرنے والے ہیں جو آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہے اس آدھے گھنٹے میں ہم وچن کی گہرائی میں وچن کی جڑ میں جائیں گے اور پرمیش و نشعی آج اس کے وچن کے دوارہ ہمارے جیون میں نیا کام کرے گا تو آئیے اس سندیش کے لیے یا اس وشعی کے لیے اس سبجٹ کے لیے جو مول وچن کا چھناو ہم نے کیا ہے وہ وچن ہے یاکوب کی پتری اس کا دوسرا دیا آئے اور وچن چھبیس بائیبل کہتی ہے اتہا جیسے دےہ آتما بینا مری ہوئی ہے ویسا ہی وشواز بھی کریا بینا مرا ہوا ہے اسی ادھیائی کا میں تھوڑا سا آپ کے لیے اور کچھ باتیں میں آپ کو یاکوب کی پتری اس کا دوسرا ادھیائی اور وچن 18 آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہو یاکوب کی پتری دوسرا ادھیائی وچن 17 اور 18 دونوں پڑھنا چاہتا ہو آج کا یہ سترہ واپ آگ ہے تو یہ سترہ وچن ہم سے کچھ بات کر رہا ہے یاکوب کی پتری دوسرا ادھیائی وچن 17 ویسے ہی وشواز بھی یدی کرم سہیت نہ ہو تو اپنے سوہبھاؤں میں مرا ہوا ہے ویسے ہی وشواز بھی کرم بینا نہ ہو کرم سہیت نہ ہو کرم مطلب دھرم کے کرم نہیں بتایا جاتا ہے یدی وشواز کریہ کے سہیت نہ ہو تو اپنے سوہبھاؤں میں مرا ہوا ہے آمین حالیلویہ بیزلوٹ مچ میں پرمیشور بھلا ہے اس کی کرونا صدا کی ہے نہ کبھی چھوڑے گا نہ کبھی تیاغے گا ایسا پرمیشور ہمیں پرابت ہو ہوا ہے جو ہمارے جیون میں کام کرتا ہے آمین حالیلویہ نشی آج یہ جو وچن یاکوب کی پتری اس کا دوسرا دھیا ہے چھوڑیس پر ہم ادھیان کر رہے ہیں لیکن آج میں نے سترہ وچن کو اس لئے آپ کے سامنے رکھا تاکہ ہم تھوڑا ہم اور کچھ باتوں کو دیکھ سکے اب یہ آٹھارہ وچن کو پڑھیں گے یاکوب دو آٹھارہ وغن کوئی کر سکتا ہے تجھے وشواز ہے اور میں کرم کرتا ہوں تُو اپنا وشواز مجھے کرم بنا تو دیکھا اور میں اپنا وشواز اپنے کرموں کے دوارہ تجھے دیکھاؤں گا انید وچن کہتا ہے تجھے وشواز ہے کہ ایک ہی پرمیشور ہے تو تُو اچھا کرتا ہے پرانتو دشتاتما بھی وشواز کرتی ہے اور وہ تھر تراتے ہیں بس وچن کے اور بھی چلیں گے پر ہے نکم میں منوش کیا تُو یہ بھی نہ جانتا کہ کرم بینا وشواز ویرت ہے یہ یاکوب جو پرمیشور مسیح کا بھائی ایک زندہ وشواز کی اور کیوں بات کر رہا ہے پتا ہے کیوں میں نے پچھلے ٹائم بتایا تھا کہ یہ پرمیشور مسیح کا بھائی تھا پرمیشور مسیح کے ساتھ ایک گھر میں رہنے والا تھا لیکن پرمیشور مسیح کی سولی پر جانے سے پہلے جو سیوکائی تھی اس سیوکائی کے دوران اس نے کبھی یشو مسیح پر وشواز نہیں کیا اس نے کبھی یشو مسیح پر اپنا ایمان نہیں رکھا اس نے یشو مسیح کو محتوہ نہیں دیا ورن اس نے مزاگ بھی اڑایا اسے اکسایا لیکن جب یشو مسیح سولی پر مارا گیا کائنات کے اندر جو بھی بدلاؤ اس نے دیکھے بھری دوپیر میں اندیرہ چھا گیا دھرتی بیچ میں سے فٹ گئی جو پویتر لوگ تھے وہ کبروں سے باہر نکل کر آئے اور ایک ایسا ماحول تھا جو کبھی زندگی میں دیکھا نہیں گیا تھا اور اس کے بعد پنر اتھان کے سامرت کے دوارہ اس وقتی کا ادھار ہوا یشو مسیح کے پنر اتھان کے بعد اس وقتی نے یشو مسیح پر وشواز کیا اور یہ وشواز کو جاچ کر پرک کر چلنے والا وقتی تھا یشو مسیح کے ساتھ گھر میں رہنے والا اس کا بھائی تھا لیکن یشو پر اس نے یقین نہیں کیا لیکن جب یشو مرتیوں پر جلایا گیا اس کے بعد اس نے ایک پکتا وشواز ایک پکا وشواز ایک اٹل وشواز ایشو پر رکھا اور یشو کی سوقائی کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس نے لکھا ہوا یہ کتاب ہے جو وشواز کو کرم مطلب کریا یا کریاشل باتوں پر دھیان لگاتا ہے آمین اور یدی وشواز کرم بھی نہ ویرتا ہے تو یدی وشواز کریا کے ساتھ بہت ہی لابدائک ہے آمین حالیلویہ بیزلوٹ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے وشواز ہمارے سامنے ہیں اور وشواز جو ناستک لوگ پکڑتے ہیں الپا وشواز جس کے بارے میں یشو مرسی نے پترس کو ڈاٹ لگا یا ابھی وچن کی اور نہیں جائیں گے سمجھ کی کمی ہونے کی وجہ سے تیسرا ہے اندر وشواز جو لوگ بہت ساری وچن اور پرمیشور کو چھوڑ کر نانا پرکار کی باتوں کا بزنیس کرتے ہیں جو آج بڑے بڑے پندال والے میگا چرچس میں وہاں پہ بھیڑ تو جا رہی ہے بڑا سٹیج لگا ہوا ہے وچن کم لیکن یہ نون بیبلیکل باتوں کی اور لوگوں کو آکرشد کیا جا رہا ہے جیسے لوگ پہلے ترتستان کو جاتے تھے ترتستل کو جاتے تھے وہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر آتے تھے ابھی چرچس میں بڑی سبا میں تمبو کے چرچ میں جا رہے ہیں اور وہاں سے کچھ نہ کچھ تیل پانی پراتنا شول مٹی سابون نانا پرکار کے باتے لے یہ ہے اندر وشواز چوتہ ہے جس پر ہم منن اور چنتن کر رہے وہ ہے آتب وشواز کریاشل وشواز یا انگلیش میں ایکٹیو فیت اور یہ کریاشل وشواز کام کب کرتا ہے جس کے لیے ہم لگاتار ایک بھی اپیسوڈ مس نہیں ہوا ہوگا اور وہ وچن ہے عبرانی کی پتری اس کا چوتہ ادھیا ہے اور وچن دو اور وہ ایسا کہتا ہے کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح مطلب اسرائیلی لوگوں کے طرح سو سماچار سنایا گیا ہے پرانتو سنے وے وچن سے انہیں مطلب اسرائیلیوں کو کچھ لاب نہ ہوا کیونکہ سننے والوں کے من میں وہ سنایا وا وچن وشواس کے ساتھ نہ ہی بیٹا سنایا وا وچن وشواس کے ساتھ نہ ہی بیٹا یہ کارن ہے اور میں ان باتوں کو بار بار اس لئے دورا رہا ہوں کہ بہت سب لوگ کیونکہ آشش کی ور من لگاتے کیونکہ چھنگائی کی ور من لگاتے میں اس کے خلاف نہیں ہوں چاہیے وہ لیکن ان سبھی باتوں سے ادھیک یدی آپ نتی وچن سولہ بیس کے انسار یدی آپ آپ کا من یا آپ کا دھیان وچن کی ور لگاؤگے تو آپ کلیان پاؤگے ہم سب باتوں کو دھیان میں رکھتے لیکن وچن سے گمراہ ہو جاتے اور آج ان دنوں میں ہمیں ہمارے وشواس کو یدی کریا شل کرنا ہے یدی اس وشواس کو کریا کے ساتھ چلانا ہے تو آج مجھے میرے وشواس کو چلانے کے لیے یا میرے اندر وشواس کے آتمہ کام کرنے کے لیے میرا انر مین جو ہے وہ ٹگڑا اور مضبوط ہو کر وہ کام کرنے لگے اسی لیے جیسے شریر کے منش کو میں بہتر چیزوں کو لے کر کھلاتا ہو ویٹیمن والی چیز اور بہت ساری چیز کھاتے اور بہت ساری چیز نہیں کھاتے کیونکہ ان دنوں میں بہت سارے لوگ health conscious ہو گئے بہت سارے لوگ calories کس میں وہ چیز نہیں کھاتے protein جس میں وہ چیز زیادہ کھاتے ہے اور ابھی چوناؤ کرتے ہوئے چوئس کرتے ہوئے لوگوں کا کھان پان کا طریقہ ہے یہ شریر کے لیے ہم اتنا سوستے سوال یہ ہے ہمارا inner man انترک منش ہماری وشواس کی آتما جو ہمارے اندر کام کرتی ہے کیا وہ کمزور ہے دربل ہے یا بلوان یا مضبوط ہے یدی شریر مضبوط ہے تو اس کو اچھے سے بات ہے اکسیزن اور یہ اکسیزن پرمیشور یہ پران وائیو ہمیں free of cost دیتا ہے لیکن جب hospital میں بھرتی کیا جاتا ہے تب دن میں کتنا پیسہ لگتا ہے میں نے پچھلے اپیسوڈ میں بتایا ہے ایک گھنٹے کو ساٹھ روپیہ گورنمنٹ کی cost ہے یہ گورنمنٹ کا ریٹ ہے اور وہ بڑھتے بڑھتے بڑھے بڑھے علیشان hospital میں اس کی ریٹ double table چوگو نہ ہو جاتی ہے لیکن گورنمنٹ ریٹ ایک منٹ کو ایک روپیہ بتاتی ہے اکسیزن ہم کتنے بھلے آششی لوگ ہیں کہ ہم یہ ساری بات مفت میں لے رہے جیسے شریر کو زندہ رکھنے کے لیے آکسیزن کی ضرورت ہے کھانے کی ضرورت ہے روٹی کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے سبی باتوں کی ضرورت ہے ویسے ہی آتما کو بھی زندہ رکھ کر مضبوط رکھ رکھ اسے اگر کون سی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے پرمیشور کا وچن اور یشو مسی نے یوان 63 میں کہا ہے کہ میرے وچن جیون اور آتما ہے یشو نے کہا میرا وچن جیون کی روٹی ہے میرا وچن مدھو سے بھی میٹھا ہے میرا وچن جیون کا پانی ہے میرا وچن اگنی سے بھی سامرش شالی ہے میرا وچن ہتوڑے کے سامان ہے میرا وچن دھاری پینی تلوار سے بھی دھار دھار ہے آمین ہالیلوی ہم نے بار بار اس وچن کو بھی دیکھا ہے تیرے وچن میرے پاس آئے مانو اسے میں نے کھا لیا اور تیرے وچن میرے جیون کے اور میرے من کے ہرش آنن کے کارن بنے ہیں آمین ہالیلوی آج میں جیسے میں کہا کہ چار پرکار کی وشواص پہلا وشواص آتا ہے او وشواص اب یہ او وشواص جو ہے وہ ناست لوگوں میں نہیں ہے او وشواص میں جیسے میں نے کہا گیان کے گھمن کے دوارہ بڑے بڑے سائنٹیس دن رات لگے رہیتے ہیں اس کی خوچ کرتے کرتے گیان کا کھمن آج جاتا ہے وہ کہتے کہ سنسر میں پرمیشور نہیں ہے اور پھر اس گیان کے گھمن کے وجے سے وشواص کام کرتا ہے دوسری بات جو میں نے بتا آلپ وشواص جس میں یشو نے پترس کو کہ تُنہے سندھی کیوں کیا شک کیوں کیا آلپ وشواص میں کام کرتا ہے سندھی اور اندھ وشواص میں جو اندھ بھکت بن جاتے ہے اندھ وشواص میں کام کرتا ہے بھاؤنائے جذبات یا فیلنگز اسی لئے وہ نمک تیل پانی پراتنہ شال لے ہینڈ کرنا بھوشوانی انہی باتوں میں اپنا جیون بتاتے یہ بھاؤنائے وشواص میں چلنے والے جو لوگ ہیں وہ اندھ وشواص ہیں اور چوتہ اور محتوى پرن وشواص ہے کریاشل وشواص کریا کے ساتھ وشواص لابدائک کریا کے ساتھ وشواص زندہ کریا کے ساتھ وشواص کام کرتا ہے اور یہ کریاشل وشواص ان کے اندر ہوتا ہے جن کے اندر پرمیشور یشو مسیح اور اس کے وچن پر آتم وشواص ہوتا ہے آمین حالیلویہ اور میں نے بار بار دہ رہایا آپ نے سنا ہوگا کہ جو چالیس سال تک پرمیشور کو جنہوں نے کردیت کیا ان لوگوں کو عبرانی چار دو کے انسار سو سما چار سنا گیا اور اس کی تلنا کی گئی کہ ہمیں بھی انہی کی سنا گیا میں نے پچھلے اگر بتایا تھا انہیں موسیح کے دوارہ کنان دیش کی سو سما چار بھیجی گئی تھی جو کنان کی دیش کے بارے بتایا گیا تھا کہ تمہیں مصر کی گلامی سے نکال کر پرمیش اور کنان کی دودھ اور مدو کی دھرائے بہنے والی دیش میں لے کر جا رہا ہے اور یہ دیش تمہیں دے رہا ہے یہ سو سما چار موسیح کے دوارہ اسرائیلیوں کے لئے آیا تھا اور ہمارے لئے ایسا کے دوارہ جو سو سما چار آیا ہے کہ ایسا مسیح کے دوارہ اس شارعرک یا سنسارک شویر کے لئے نہیں تو ایسا مسیح کے دوارہ ہمارے لئے سو سما چار ہے ہم سیون دیش میں جائیں گے ہمیں لینے کے لئے یہ مسیح خود بخود آنے والے کوئی گیبریان نام کا سورگدوت نہیں آئے گا کوئی لڑا کو مکھائل نام کا سورگدوت نہیں آئے گا کوئی سنت نہیں آئے گا کوئی بھوش بکتہ نہیں آئے گا کوئی پریرط نہیں آئے گا تو خود یش مسیح لینے آئے گا ہمیں سیون دیش میں لے جانے کے لئے ہمارے لیے عیسی مسیح کے دوارہ ہمیں سیون دیش کا سو سم دیا گیا بھائی 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 تھی سنے ہوئے وچن لابدائک نہیں ہوئے کیونکہ سنے ہوئے وچن وشواس کے ساتھ من میں نہیں بیٹھے آج آپ کے من میں ید وچن بیٹھتا ہے آپ اس من میں بیٹھائے وچن پر من اور چنطن کرتے رہتے اور وچن مطلب خود ایش مسی ہے دن رات آپ اس کی بات وں میں کس کو سمبھال کے رکھ آج آپ کے من میں کسی کے پرت کرو ہے کڑوات ہے بدلے کی بھاؤنا ہے عرش ہے تو ان سب بات کو نکال دو اور من میں یش مسی مطلب اس کی وچن کو بیٹھانا مطلب یش کو بیٹھانا ید وچن راج کرے گا مطلب یش راج کرے گا آپ وچن سے بھر جاؤ آمین حاللویہ بریزل لٹ کیونکہ وچن ہمیں سبھی شطر میں کام آتا ہے تھوڑا سا اسی عبرانی کے کتاب کا جو تیسرا دھیا ہے اس کو میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہو تیسرا دھیا وچن سولہ سے آگے بھلا کن لوگوں نے سن کر بھی قوت دلایا کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے دوارہ مصر سے نکال لی تھے موسیٰ کے دوارہ جو مصر سے نکل لی تھے گلامی سے نکل لی تھے آپ اور میں بھی مصر میں مطلب پاپ کی گلامی میں تھے اور ہمیں عیسیٰ کے دوارہ اس گلامی میں نہ جائے تو سیون دیش میں جانے کی تیاری میں دولے کی دولن تیار ہو جائے آمین سنو گوھر سے اور وہ چالیس برش تک کن لوگوں سے کردیت رہا کیا انہی سے نہیں جنہوں نے پاپ کیا اور ان کے شو مطلب ان کی لاشے جنگل میں پڑے رہے کن کے شو جنہوں نے مصر کے اندر جو دس پرکار کی پیڑا آئی تھی پتہ ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے فلم میں دیکھا ہے لیکن یہ جو اسرائیلی لوگوں کو یوسیب کے دوارہ ایک سپیشل جگہ ملی تھی اس جگہ کا نام گوشن گوشن نام کی اس پرانت میں اسرائیلیوں کو رکھا گیا تھا اسرائیلی لوگ سارے لوگ گوشن میں رہتے تھے اور جب موسی کے دوارہ پیڑا آتی تھی جوا وں کی پیڑا مکھیوں کی پیڑا وہ نیل ندی کھون بنی پیڑا یہ سارے پیڑا جب آ رہتی تو مصرے کے اندر ہر ایک مصریوں جن کی لاشے جنگل میں گرینا ان لوگوں نے دیکھا انہوں نے اس پرمیشور کا وہ جو مرتیوں کے دودھ کو دیکھا وہ جو فسر کا پروہ بنایا گیا تھا جب میمنے کا لہو ان کے گھروں کے اوپر لگا گیا تھا اس وقت مصر کے اندر جانور کا پہلا بیٹا منوش کا مادی دینے کے باد بھی لال سمندر کو پھٹنے کے باد بھی چٹان سے پانی پینے کے باد بھی دن میں میگ ستمب رات میں آگنی ستمب آسمانی سوگ دوتوں کی روٹی کھانے کے باوجود بھی اتنے بڑے چن چمت کار دیکھنے کے باوجود بھی میں نے بتایا کپڑوں کشمیر کے ساتھ کپڑے بڑھ رہتے پیو کے ساتھ جوتے بڑھ رہتے چالیس سال تک کسی نے کوئی کچن پر کھانا نہیں بنایا کوئی کسی درجی کے پاس کپڑے بنوانے نہیں گیا کوئی کسی موچی کے پاس جوتے بنانے نے گیا اتنی پرمیشور کی مہیمہ کا سامر دیکھنے کے باوجود ان لوگوں کی لاشے جنگل میں سڑ گئی کیوں سنا وا وچن عبرانی کا لے کا کہتا ہے وشوا سے من میں نہیں بیٹا آپ بہت سارے لوگ چمت کار کو نمش کار کرنے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ سندیش ہے ان کی لاش جنگل میں پڑی مطلب وہ پرتیگیا کے دیش میں نہیں گئے یدی آج آپ اور میں بھی وچن کو من میں بٹھا کر وچن کے ان سار جیوان نہیں جیتے تو اسی عبرانی کا چوتہ دیا ہے اور وچن ایک میں اس لیے سب سے بڑا نقصان اٹھانا اس نقصان کے بیچ میں نہ گرے اس لیے آپ کی وشواز کو کریاشل کرنا ضرور ہے اور وشواز کو کرنے کے لیے پرمیشور کا وچن بدھی میں نہیں تو پرمیشور کا وچن من میں ہونا چاہیے آپ کے من میں جو ہے وہ ہی بات آپ کے برطاو میں آئیں گے اس لیے داود راجہ بھجن سہیت 119 میں کہتا ہے ہی پرمیشور میں تیرے خلاف پاپ نہ کرو اس لیے تیرا وچن میں نے میرے من میں رکھ چھوڑا ہے آمین حالیلویہ آج میں او وشواز اور وشواز کی باتوں کو بتانا چاہتا ہو لیکن پتا نہیں کہ میں سمائے کہ اسے پورا کروں گا یا نہیں کروں گا بھلے نہیں پورا ہوا تو ہم اگلے کچھ اپیسوڈ میں اس کے اور جائیں گے میں نے تھوڑی در پہلے کہا او وشواز کیول یہ جو گیان کے گھمنڈی لوگ ہیں ان کے اندر ہی نہیں آتا ہے تو او وشواز ان لوگوں تھے پرمیشور کے وچن میں چار بات ہے نمبر ایک آگیا نمبر دو پرتیگیا نمبر تین پرمیشور کی اچھا اور چار پرمیشور کا کام وچن میں یہ چار بات ہیں یہ مہتو پرن چار بات ہے اور اسی پرمیشور کی یوج نا بھی ہے لیکن آگیا پرتیگیا پرمیشور کی مرضی اور پرمیشور کا کام کمانڈمنٹ پرامیس ویل اپ گوڈ اور ورک اپ گوڈ یہ چار باتیں پرمیشور کے وچن میں ہیں اور بہت ساری لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے ہیں اور بہت ساری لوگ سمجھ کر بھی انجان بن جاتے ہیں جیسے او وشواز گیان کے دوارہ یہ ناستک لوگوں میں گھمن لے کر آتا ہے اور وشواز کچھ لوگوں کے جیون میں ڈر کے وجہ سے آتا ہے کس کے وجہ سے آتا ہے تو چلتے ہم جن لوگوں کی لاش جنگل میں پڑی ان لوگوں کے بارے میں کچھ لکیس باتیں ملتی ہے اس کے لئے ہم چلیں گے کو بھیجا تھا اور بارہ جاسوس میں دو لوگوں کا ذکر بہت اچھی طرح سے کیا گیا ہے وہ ہے کالیب اور دوسرا ہے یہ بارہ جاسوس جب کنان میں بھیج نکال نے گئے جب وہ لوٹ کر آئے چالیس دن کے بعد تو ہر ایک نے اپنا ریپورٹ دیا یا اپنی جو موسا اور اسرائیل کی ساری مندلی کے سامنے دیا تو چلتے ہم گنتی کا کتاب تیرا دیا آئے وچن آٹھ سے لے آگے میں آپ کے لئے پڑھتا ہو اپنی گوتر میں نون کا پتر ہوشے بنیامین کے گوتر میں راپو کا پتر پلتی جبلون کے گوتر میں سودی کا پتر گدی یوسی منش گوتر میں سوسی کا پتر گدی دان کے گوتر میں سے گمال کا پتر امی آشیر کے گوتر میں سے مکائل کا پتر سطور یہ نام اتنے پڑھا رہا ہو یہ بارہ لوگ ہیں اس میں نپتالی کے گوتر میں جو ہے گپسی اس کے آگے بھی یہودہ کا گوتر یہ سب یہودہ کے گوتر میں سے یہ سب باتیں دی گئی ہیں سولہ بچن سے آگے بھائی بھائی یہ سکتا ہے جن پرشوں کو موسی نے دیش کا بھیج لینے کے لئے بھیج جاتا ان کے نام یہ ہی ہے اور نون کے پتر ہوشے کا نام اس نے یہوشو رکھا موسی بھدل دیا یوشو رکھ دیا ان کو کنان دیش کا بھیج لینے کو بھیج سمجھ موسی نے کہا ادھر سے ارتا دکشن دیش میں ہو کر جاؤ اور پاڑی کے دیش میں جا کر دیش کو دیکھ لو کی کئیسا ہے اس میں بسے لوگوں کو بھی دیکھ لو بلوان یا نربل تھوڑے تھا اس لئے چلے گئے اب یہ سب چلے گئے بیچ کا پوائن کو میں تھوڑا سا چھوڑ کر میں 25 وچن سے آگے آپ کے لئے پڑھتا ہو چالیس دن کے بات اس دیش کا بھیج لے کر لوگ لوٹ آئے اور پاران جنگل کے کادش نام کستان میں موسی اور حارون برنن کیا جس دیش میں ہم کو بھیج تھا اس میں ہم گئے اس میں سچمچ دودھ اور مدو کی دھارائے بہتی ہے ان کی اوپر میں یہ ہے پاران تو یہاں سے آگے گوھر سے سنو اس دیش کی نواسی بلوان ہے اس کے نگر گڑوالے ہیں اور بہت بڑے ہیں اور پھر ہم نے وہاں دکشن دیش میں عمالی کی بسے ہوئے ہیں اور پہاڑی دیش میں ہٹی یبوسی ایموری رہتے ہیں اور سمدر کے کنارے کنارے یردن ندی کے تٹ پر کنانی بسے ہوئے ہیں اب یہ خبر ان دس لوگوں نے دیے کیا خبر دی وہ دیش کے لوگ بلوان ہیں ان کے نگر بلوان ہیں ان کا جو سامراج ہے وہ بلوان ہے وہ پاور فل ہے ان کی بڑی ستوتی لوگ نے کیے لیکن تیس وچن پر کالیب نے موسیٰ کے سامنے پراجا کے لوگوں کو چھپ کرانے کے وچار سے کہا ہم ابھی چڑھ کے اس دیش کو اپنا کر لے کیونکہ نس سند ہم میں ایسا کرنے کی شکتی ہے ابھی اس آج کے اپیسوڈ میں آپ کو دو طریقے کے لوگ دکھیں گے جو حالات کو دیکھ کر پرستی کو دیکھ کر بھے کھا کر خوف کھا کر جو او وشوا میں چلے جاتے ہم میں سے کچھ لوگ جب ڈاکٹر کا ریپورٹ آتا ہے بڑی بڑی پراتنہ کرنے والے ہوتے جب حالات بگڑتی ہے جب پرستیتیا بگڑتی ہے جو حالات کو دیکھ کر ڈر جاتے ان کے اندر اوشوا راج کرتا ہے جو حالات کو دیکھ کر حالات کو بدلنے والے پر اپنا ایمان رکھتے ہے ان کے اندر آتما وشوا کام کرتا ہے اور ان بارہ جاسوس میں سے دس لوگوں نے ساری ڈر کی وارت لائی ڈر کی خبر لائی لوگوں کو ڈراؤنی باتوں سے بھائیبیت کیا گیا لیکن کالیب کھڑا ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے سندر بات کہتا ہے کہ ہم ابھی چڑھ کے اس دیش کو اپنا کر لے کیونکہ نسند ہم میں ایسا کرنے کی شکتی ہے کیونکہ پر جو پروش اس کے سنگ گئے تھے انہوں نے کہا ان لوگوں پر چڑھنی کی شکتی ہم میں نہیں ہے کچھ لوگ خود لڑیں گے نہیں اور دوسرا کوئی اس یدھ میں اتر رہے لیکن دوسرا کوئی یدھ میں اتر رہے تو اس کو اتر نے سے پہلے ڈرہ ڈرہ ڈالیں یہ دس لوگ کیا کہ رہے ہے ہم میں شکتی نہیں ہے یہ کیا ہے انہوں نے یہ بات کیوں کہی سنا ہوا وچن عبرانی چار دو کے انسار وشواز سے ان کے من میں نہ بیٹنے کے وجہ سے یہ نوع بت آئی ہم بہت سارے چمت کاروں کو دیکھتے ہے بہت سارے گوائیوں کو دیکھتے ہے انہی باتوں پر اپنا من لگاتے اتلیے جب حالات بگڑتی ہے تو یہ گوائیا اور چمت کار کام بیلانگ سٹو آس ید یہو کا ہے اور فتح ہماری ہے یہ دعوت کا وچن یدی میرے ردھے میں ہے کسی بھی پرکار کا گولیات میرے سامنے آ کر یدی للکار تو میرا یہی جواب ہونا چاہیے میرے ردھے کے اندر وہ وچن ہے ید یہو کا ہے جنگ یہو کی ہے اور فتح ہماری ہے کیونکہ میرا ید مہ نہیں تو میرا پرمیش اور میرے لئے لڑتا ہے آمین ان دس لوگوں نے دیش کی تو تاریف کی ان کے فلو کی دودھ کی داک مدو کی سبھی پرکار کی تاریف کی لیکن انہوں نے ایک قبول دی اپنے زبان سے قبول کیا جیسے ریتی وچر اٹھا رائے کس کہتا ہے زبان میں جیون اور مدیو کا سامرت ہے جو اس استعمال کرنا جانتا ہے وہ اس کا لاب پاتا ہے لیکن کبھی کبھی ہم بھی یہ دس لوگوں کی کی کٹیگری میں کٹا ہو جاتے ہم پریستیتی کو دیکھ کر حالات کو دیکھ کر بیماری کو دیکھ کر کر دیکھ کر آئی ہوئی پرطاڑنا کو دیکھ کر آئی ہوئے اس سبی پرکار کے آس پاس کے جو بھی ان جاتی سے یا مسیح ویرودی لوگوں سے ستاو کی وجہ سے کبھی کبھی ہمارے موہ سے یہ شب نکلتی کیا تو مجھے آپ کو اگاہ کرنا ہے یہ اوشواز ہے اور یہ اوشواز مطلب مرا وا وشواز جو ویرت ہے جو کام نہیں کرتا ہے جو بولنے کو تو کہتا ہے میں وشواز کرتا ہو لیکن کام نہیں کرتا ہے آگے سنو کیا ہوا کیونکہ وہ ہم سے بلوان ہے نمبر ایک کیا کہنا ہے یہ دس لوگ ہم میں شکتی نہیں ہے نمبر دو وہ لوگ ہم سے بلوان ہیں اور انہوں نے اسرائیلیوں کے سامنے اس دیش کی جس کا بھید انہوں نے لیا تھا یہ کہہ کر نندابی کی کہ وہ دیش جس کا بھید لینے ہم گئے تھے ایسا ہے جو اپنے نیواسیوں کو نگل جاتا ہے اور جتنے پروش ہم نے اس میں دیکھے وہ سب بڑے ڈیل ڈول والے ہیں پھر ہم نے وہاں نپیلی کو ارطہ نپیلی جاتیو کو اناگ منشی کو دیکھا اور ہم اپنی دوشتی میں ان کے سامنے ٹڈڈے کے سامان دکھائی پڑتے ہیں اور ایسے ہی ان کے دوشتی میں معلوم پڑتے کیا بات ہے یہ کیا ان لوگوں نے پرمیشور کا کام دیکھا نہیں کیا کیا ان لوگوں نے فیرون کی سینا کو پرمیشور نے جل سمادھی دی یہ دیکھا نہیں تھا کیا کیا پرمیشور کا سرکش کو انہوں نے لیکن حالات کو دیکھ کر نمبر پہلی زبان سے بات آئی کہ ہم میں شکتی نہیں ہے نمبر دو وہ لوگ بلوان ہے نمبر تین وہ کہتا ہے کہ اس شہر کے لوگ جو دوسرے لوگ کو نگل جاتے ہیں راکش کے سامان اور چوتی بات ان لوگ کے سامنے ہم ٹڈی کے سامان ہے کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو دشا میں لے کر آتے ہے مرے مردے زندہ ہوا ان گوائیو کو سنا ہوتا ہے لیکن ہمارے جیون میں یہ او وشوہ ہمارے کنفیشن کے وجے سے ہمارے انگی کار کے وجے سے یہ او وشوہ جب آتا ہے تو انر من آتی من اندر سے کومہ میں چلا جاتا ہے اندر سے آپ کتنی ٹوٹ جاتے ہو پھر بھار سے شریعت کتنا بھی ٹگڑا کیوں نہ ہو کچھ کام میں نہیں آتا ہے کو ویڈ کے درمیان ایک بڑی سنخیہ مر گئی اس میں سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہو 90 اٹکہ اور وشواس اسرائیلیوں میں آیا وہاں پہ نون کا کتر یہوشو ہے اس نے یہ بات نہیں بولی کالیب تو کہتا ہے کہ ہم میں شکتی ہے ابھی چڑھ کر جیت سکتے ہیں تب ساری مندلی چلا اٹی اور رات بھر وہ لوگ روتے ہی رہے اور سب اسرائیلی موسیٰ اور ہارون پر بڑھ بڑھ آنے لگے اور ساری مندلی ان سے کہنے لگی بھلا ہوتا کہ ہم مصر میں مر جاتے اور جنگل میں مر جاتے جو قبول کیا نا جنگل میں مر جاتے یہ سارے لوگ وچن سو سما چار ہمی کی طرح عمرانی چار دو کیا سب سنے سنے وچن وشوات سے من میں نہ بٹنے کے وجہ سے ان کے لئے لاب دائک نے ہوا جو قبول ہی جنگل میں مر جائے یہ سارے لوگ جنگل میں مر گئے ان کی لاشے جنگل کے لئے خاد بن گئی فرٹی لائزر کا کام کیا جنگل کے لئے پیڑوں کے لئے لاشے اور یہاں سے آگے ایک وشن کو میں جب پڑھتا ہوں تو میں اتنا آتما میں اتنا مہ دم دستر ہو جاتا ہو کہ کئیسے لوگ ہیں ان دنوں میں بھی ایسے لوگ دیکھتے ہیں دیکھو آگے میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں یہ ہوا ہم کو اس دیش میں سے لے جا کر کیوں تلوار سے مر وانا چاہتا ہے اگر یہو کو تلوار سے مار دیتا تھا رات بر یہو ان کے ساتھ کیوں لڑا ان کو ایک دشا میں روک کر کیوں رکھا آگے سنو ہمار اس تریہ اور بال بچے تو لوٹ میں چلے جائیں کیا ہمارے لئے اچھا نہیں ہم مصر دیش کو لوٹ جائے میں اس وچن کو پڑھتا ہو نا بہت آتما میں ویاکول ہو جاتا ہو اب یہ لوگ ہیں جنہوں نے لال سمندر کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہے سوکی بھومی پر سے چلتی ہوئے گئے لوگ ہیں چٹان سے پانی پی ے لوگ ہیں انہوں نے پرمیشور کی اتنے زبردست موزازاد دیکھے ان کے شریر کے ساتھ ان کے کپڑے بڑھ رہے تے پرمیشور کی مہمہ کا بادل ان کے ساتھ دن میں وہ تھنڈا بادل تھا رات میں وہ گرم بادل تھا اتنے انہیں کے بات وہ کیا کرے مسر کو لوٹ چلے آج کتھنے سارے لوگ آج بہت سارے لوگ اپنے جیوان میں آئے پرکشا کے وجہ سے وہ مسر لوٹ جانا چھاتے پرانی زندگی میں جانا چھاتے بیک سلائیڈ ہونا چھاتے کیوں او وشواص ہمیں بیک سلائیڈ کرتا ہے او وشواص ہمیں پرانی زندگی میں لے کے جاتا کسی کو اپنا پردان بنا لے اور مصر کو لوٹ چلے موسیٰ کو پردان ماننے سے انہوں نے چھوڑ دیا یہ موسیٰ تو کنان کیوں لے کر جا رہا ہے جیس کے بارے میں خبر آئی ہے ہمارے میں شکتی نہیں وہ بلوان لوگ وہ راکشت کے سمان لوگ ان کے نگر ٹڈیو کے سمان ہے انہوں نے یہ سن کر اپنے پردان کا ساتھ چھوڑ دیا پرنیشور کو تو اس کے پہلے چھوڑ دیا کتنے سارے لوگ پرنیشور کو چھوڑتے پرنیشور کے داس کو چھوڑتے اور پھر سے مصر میں جا کر الگ پردان کی پیچھے چلے جاتے ہے سنا ہوا وچن وشواس سے من میں نہیں بیٹھا آج آپ کا میرا حالات ایسا تو نہیں آج آپ کو مجھے اپنے آپ کو جا چنہ ہوگا جیزو میرا وشواس کام کر رہے میرا فیت ایکٹیو ہے یا این ایکٹیو ہے میں ایکٹیو فیت میں چل رہا یا ڈیڑ فیت میں چل داؤ آج سے بہت سارے لوگوں کے الگ الگ رہنطوں میں اپواز چال ہوئے این باتوں میں بہت سارے لوگ گھل مل جاتے یہ دن ختم چارجنگ ختم آج بہت سارے جگہ پر ویلنٹائن دن منایا گیا کچھ لوگ کہتے ییشو سے میرا پریم ہے لیکن آج دن ییشو کسی کی جیوان میں نہیں دکھتا ہے ان کو کی وال ستری ہے تو پوروش پوروش ہے تو ستری یہ ویلنٹائن دکھتے ان کو ییشو کو ویلنٹائن بنانے والے لوگ اب انسان کے پیچھے دوڑیں گے میں اس وشے پر یہا پر روک رہو میرا سمج ہو گیا لیکن اووش وش 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 دس لوگوں کا اووش وش پوری مندلی کے وناش کا کارن بن گیا لیکن دو لوگوں کا وش 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 ایک مندلی کو کنان دیش میں لے کر گئے آمین میں یہاں پر رکھاؤ کیونکہ میرا سمج ختم ہو آئے لیکن تھوڑا سا یہ سیریس وش ہے اسے گمبرتہ سے لینا کئی حالات نے آپ کو اوش وش میں تو نہیں لائی تو آپ کو آج اپنے آپ کو جاچ نہ ہوگا کیونکہ آپ سناوا وچ بودھی میں رکھا تو یہ وناش کا کارن ہے سناوا وچ بودھی کے ساتھ من من میں رکھائے تو وہ وچ آپ کے جیون کے لیے اس زندگی کے بعد میں جو زندگی ہے اس زندگی کے لیے بھی لابدائی ہوگا یعنی سناوا وچ من میں بٹھایا آمین حالیلویہ ربو کرے اس وچ دوارہ آپ کے اندر سے یعنی کچھ شطر میں اوش وش چلا جائے اور اوش یگے پر کلیاشل وش ایکٹیو فیت کام کرے اور آپ جائیون سے بڑھ کر ہو کر مہیمہ سے مہیمہ میں چل کر ہر ایک پرشتیتیو کا سامنا کرتے ہوئے ہر ایک پرشاہ میں ٹک کر پرمیشور کے ایک مثال بنے ایک گواہ بنے اور انجاتی کو یشیو کے یہ چھوٹا سا کام کرتے ہوئے کسی کو پرمیشور یشیو میں لانے کے لئے شیئرنگ کے دوارہ پرمیشور کا کام کرتے ہوئے پرابو آپ کو بہت بہت عاشی دے گوڈ بلیس یو گوڈ بلیس یو بہت